السلام علیکم ورحمت اللہ اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو کیا بات ہے اگر کسی شخص نے عورت کو قرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو عجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر کوئی حق نہیں ہے اب اقراض کا کرتے ہیں جب دیکھو جی امام ابو علی فرحمت اللہ یہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں ارے بھائیا تو اس میں غلط کیا ہے جو ہوتا ہے وہی بولا ہے امام ابو علی فرحمت اللہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں کہتے ہیں آدمی پیسے دے کر عورت سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر حدی نہیں ہے جب حدی ہی تو پھر جائز ہے ملی صاحب کی خلاف میرا ایک کلیپ تھا عبدالستاریدی والا وہ وائرل کلیپ ہوا تھا اس میں نے کہا تھا مدرسوں کے اندر یہ کچھ کرتے ہیں آپ مدرسوں کا نصاب پڑھیں واللہ اگر آن ہوں گے کہ شروع میں سٹوڈنس کو پڑھائی جاتا ہے اگر کوئی گدے کے ساتھ بدفعلی کر لے میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں کہ میں ایفسی بھی کر بیٹھا تھا مجھے نہیں تھا پتا ہے گدے کے ساتھ بدفعلی یہ بھی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے لیکن مدرسے میں پہلے سال میں بچے کو پتا چل جاتا ہے کتے کے ساتھ بدفعلی گدے کے ساتھ بدفعلی ہاں ہاں خود ہو جائے اس کے ساتھ بدفعلی آپ کو پتا ہے سیالکورٹ کے اندر ایک مردہ عورت کے ساتھ جب کیا گیا کیس چلا وہاں پہ ایک اہل عدیث عالم نے بقیدہ یہ اخبار میں ان کا بیان چھا پاتا وہ پروفیسر صاحب ججہ صاحب مشہور ہے انہوں نے کہا تھا یہ چھوٹ چھوٹ انہوں نے کہا تھا یہ بندہ چھوٹ جائے گا فقہ عرفی کا والا دیکھیں فقہ عرفی میں لکھا ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ بندسلی کر لے اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہوگی اور وہ چھوٹ بھی گیا اس مانت کے اوپر تو آپ نے اگر کوئی بھی بھرا کام کرنا ہے تو آپ پہلے آپ یہ توفہ تلوجاج پڑھیں جو بنیوں نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں کسی مرد کے ساتھ یہ کر لے یعنی وہ جو باتیں زہن میں بھی نہیں آتی ہیں یہ مولوی پہلے بناتے ہیں اسی لیے مدرسوں کے بچے یہ کام کرتے ہیں چھوٹی عمر میں ہر کے لوگ اسے رہا ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں اگر یفق علی کی کتابیں کافروں کے ٹائے چڑھ دیں تو اسلام کا وہ ہوتی ہے پانچہ کر کے رہا موسیقی